اور گروہ جی کے شکرانہ کے بعد میں سب سے پہلے یہاں شکرانہ کرنا چاہوں گا پریم سنگھ انکل کا انکل ہم لوگ میڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اور چالیس سال سے یہاں رہتے ہیں اور یہاں پر ایمبیزر ہوتے تھے پریم سنگھ تو وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے سنگاپور گئے اور سنگاپور سے ریٹائر ہو کے وہ ڈہلی میں تھے تو مجھے سو بھاگیاں ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا تو کٹ شورٹ کیونکہ گروہ جی ہمیشہ بولتے تھے کہ اپنا ساتھ سنگھ شورٹ وچھ سنائیں تو گروہ جی کی کرپا سے اس دن پریم سنگھ انکل کے ساتھ میرا ایک گاڑی میں ٹریول ہوا اور جب پریم سنگھ انکل کی گاڑی نکل رہی تھی تو وہ ہم ایمپائر سٹیٹ کے سامنے جو گرگاؤں مہرولی روڑ ہے ہم اس روڑ سے گزر رہے تھے تو پریم سنگھ انکل نے مجھ سے کہا کہ راجپال انکل یہاں ہمارے گروہ جی کا آشرم ہے اور جتنا میں پریم سنگھ انکل کو جانتا تھا مجھے معلوم تھا کہ میں نے ان کو کبھی بہت زیادہ سپریچول نہیں دیکھا تھا سو ایوز ایوز لیٹل بیٹ سرپرائز نوٹ شاک اور میں نے کہا کہ انکل مجھے بھی گروہ جی سے ملنا ہے اور ان سے بات کرنے کے بعد اس ٹائم پہ تھرزدے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے چار دن ایمپائر ایسٹیٹ میں ستسنگھ ہوتا تھا تو ایک تھرزدے کی شام کا سمیں ہم لوگوں نے سنشک کیا اور میرے ساتھ میری آنٹی گوری آنٹی انہوں نے بھی بولا کہ ہم بھی چلیں گے تو ہم گروہ جی کے چھوٹے مندر جو ایمپائر ایسٹیٹ میں وہاں پہنچ گئے انکل it was not surprised it was shock کیونکہ جو من میں ایک دھار نہ تھی کہ ہم کسی گروہ بہت anxiety بھی تھی اور کہ ہم کس کو ملنے جا رہے ہیں اور اس کا بھی ایک reason تھا میری چھوٹی بیٹی کو وہ white skin کے spots ہیں اور ہر ماں باپ کو لگتا ہے کہ ان کی بچوں کی زندگی میں کبھی بھی کوئی دکھ نہ آئے تو ہم basically we have tried many medical treatment جو بھی دنیا میں ہمیں پتا تھے پر وہ skin ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں جب انہوں نے بتایا کہ ہماری گروہ جی سب کچھ کر دیتے ہیں تو ہم گروہ جی کا ایک طریقے سے شرن میں پہنچے and that was our introduction اور جب ہم پہلے دن ہی گروہ جی کے یہاں پہنچے گروہ جی نے بولا آ گیا لیکن اس time میں اس time میں سارے لوگوں کو لنگر پرشاد کے لئے نہیں روکا جاتا تھا ہوتا یہ تھا کہ آپ آئے آپ نے گروہ جی کے چرنوں میں ماتھا ٹے کا آپ بیٹھے اور شبد چلتے رہتے تھے چائے پرشاد ہوتا تھا اور اس کے بعد نو بجے کے قریب جب ہم لوگ سب گروہ جی اپنے ہاتھ سے پرشاد مارتے تھے گروہ جی کے دائیوں اور ایک بہت بڑی پناتھ رکھی رہتی تھی اس کڑھائی میں کبھی اس پناتھ میں کبھی حلوہ پرشاد ہوتا تھا کبھی لڑو پرشاد کبھی برفی پرشاد اور گروہ جی اپنے ایک ہاتھ سے دیتے تھے اور ہمارے دو ہاتھوں میں نہیں سمایا جاتا تھا اور گروہ جی بیسکلی ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کو یہاں کھاؤ گے تو یہ دوائی ہے اور باہر جا کے کھاؤ گے تو مٹھائی ہے تو وہ وہیں سماپ کرنا ہوتا تھا اس کے بعد جب ہم لوگ ہاتھ دھونے جاتے تھے تو اس کے بعد لوگوں کو آگیا مل جاتی تھی اور کچھ لوگوں کو گروہ جی بول دیتے تھے یا کہلوا دیتے تھے اس سے میں سنگھلا انکل تھے جن کے تھو یہ آدیش ملتا تھا کہ آپ آ جاؤ اور لنگر پرشاد کے لیے رک جاؤ تو پہلے ہی دن ہماری پہلی ویزٹ میں ہی ہمیں وہ سو بھاگیاں ملا کہ جب ہم اندر سے جو کڑا پرشاد کھا کے باہر ہاتھ دھونے گئے ہوئے تھے ہاتھ دھونے کے بعد ہم جیسے ہی ہم نے سوچا کہ ہم جا کے لائن میں لگیں گے اور گروہ جی مہاراج کی آگیا لیں گے تو سنگھلا انکل آئے اور انہوں نے کہا کہ گروہ جی مہاراج نے آپ کو آدیش دیا کہ آپ اندر آ جاؤ بیٹھو اور لنگر پرشاد چھکے جاپنے جانا ہے تو سنگھل جی میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی ہوئی ایسے لگا کہ پہلے دن ہی کیا ہم نے پا لیا یا کیا ہماری مطلب لوٹری نکل گئی یا ایک بڑی چیز جیسے گروہ جی نے ہمیں بہت اپنے پاس بلا لیا تو وہ فیلنگ کے ساتھ ہم نے لنگر پرشاد کیا اور سنگھل جی یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب گروہ جی کے گھستے پہلے درشن ہوئے تھے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ گروہ جی ہے کیونکہ گروہ جی کا جو پہناوا تھا جو گروہ جی کی پہشاک ہے جو ایشور یہ ہے اس کو دیکھنا اس کو سمجھنا اس کو ایبزورپ کرنا it was really not easy it was very tough سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ من میں تو ایک پرتی بھیم تھا کہ جو بھی یوگی سنیاسی مہا پورش ہوتے ہیں وہ یا تو سیفرن کپڑے پہنتے ہیں یا کوئی وائٹ کپڑے پہنتے کرتا پجاما لمبی سی داری لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور جو گروہ جی کا وہ ایشور یہ دیکھا تو یہی کہہ سکے کہ ایک دم بہنچکے کہ بہنچکے رہ گئے کہ یہ کیا ہے سمجھ لگا شاید آج بھی سمجھ نہیں پائے لیکن یہ کوشش جاری ہے اس سمجھ لگا کہ گروہ جی گروہ جی کی انرجی گروہ جی کی جو جو کہنا چاہیے پریم اس کو سمجھنے میں بہت سمجھ لگا اگین ٹو کٹ چھوٹ ہم لوگ یہاں سے گروہ جی کے بہت جلدی جلدی ہم ٹریبل کرنے لگ گئے کبھی کبھی ایک مہینے میں کبھی ڈیڑھ مہینے میں کبھی تین مہینے میں اور صرف ایک ہی بھاو رہتا تھا کہ گروہ جی سے ملنا ہے گروہ جی سے ملنا ہے گروہ جی کے درشن کرنے سنگا جی اگر میں یہ کہوں کہ جس دن سے ہم گروہ جی کو ملے تو کیا ہم نے پایا وہ شاید بتانا مشکل ہوگا لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ گروہ جی کی کرپا سے فائنینشل بہت اچھے ہو گئے لائف میں نیم فیم ایڈ ہو گیا لائف میں آرام مل گیا we have two daughters دونوں بچوں کی گروہ جی نے شادیاں کرا دی اور گھر میں بھی ایک آئی شوٹ سے ایک بڑا چال لوینگ پیسفل ایٹموسفر ہو گیا تو ایک نارمل میرے جیسے انسان کی جیسے کہتے ہیں کہ یہ پالیا تو سورگ ایسا ہو گیا اور گروہ جی کی چار باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی یا میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب آپ آؤ تو اپنی اکل اپنے دماغ اپنے انیلیسس کو جیوتوں کے ساتھ باہر رکھ کے چھوڑاؤ کیونکہ وہاں جا جو ہو رہا ہے یا جو گروہ جی جو بلیس کرتے ہیں اس کا کوئی سائنٹیفک یا لوجیکل ایکسپینیشن میرے پاس نہیں ہے شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا دوسرا جیسے آپ گھسے تو آپ کو گروہ جی کا سروب گروہ جی کے درشن ہوتے ہیں پھر آپ کو چائے پرشاد سارے لوگ اس کو بولتے تھے یہ چائے ہے میں نہیں پیتی یا میں نہیں پیتا یا مجھے کم دے دو یا بینہ شکر کی دے دو پٹ وہ گروہ جی کا پرشاد ہے وہ گروہ جی کے پرشاد کی مہت جو ملا جتنا ملا جیسے ملا اس کو ویسے ہی گرہن کرنا ہے پھر گروہ جی کے شبد پھر گروہ جی کا لنگر پرشاد اور آگیا لے کے جب آپ نکلو تو گروہ جی دھیر ساری بلیسنگ یہ بس سمجھ میں آیا اور آتے رہے اور جاتے رہے یہ نہیں پتا ہاں ایک چیز سمجھ میں آگئی تھی کہ اب ہمیں ایک ایسا جادوی چراغ مل گیا ہے کہ اگر بھاگوان نہ کرے لائف میں کبھی پرابلم ہو لیکن اگر پرابلم ہوئی تو گروہ جی ہمارے پاس ہیں گروہ جی ہمارے ساتھ ہیں اور گروہ جی ہمیں اس پرابلم سے پار اتار دیں گے سنگا جی اس سمجھ تو یہ دو ہزار سن دو ہزار ہمین ٹو تھاؤزن کی بات ہے تب سے لے کے آج ہم دو ہزار بائس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی جرنی کی بات کر رہے ہیں تب تو یہ ہی لگتا تھا لیکن واقعی میں ہم نے میں نے یا میری پریوار نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے میں تو کٹ شورٹ ایک بہت جس کا مہتو پون جو ہماری لائف کا ایک پارٹ ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ میری آنٹی کا پہلے نام تھا ویبھا راج پالتی آگی گروہ جی نے ایک دن بولا اے بھی کوئی نہ ہے چل تیرا نہ بدل دینے اور گروہ جی چینجھ ہر نیم ٹو میرا پہ اٹھ اس کو بہت کیسولی لیا اور کچھ اس پہ ایکشن نہیں دیا اور بات آئی گئی ہو گئی اور میرے خاصل کچھ مہین و بات پھر گروہ جی نے کہا اور گروہ جی نے اسی نام سے بلایا کہ پھر وہ تیاغی آنٹی بلاتے تیاغی آنٹی تیرے تُو نے اپنے نام دیواز تے کچھ توچیا اور میرے آنٹی نے ہاں گروہ جی آپ بتائیے جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کر لوں گی تب تک وہ فیت یا وشواس ہو چکا تھا کہ جو گروہ جی کہیں گے اس کو ماننے میں ہی بھلائی ہے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ سامنے کوئی بول رہا ہے اور آپ بولے ہاں میں کر لوں گا تو اس دن گروہ جی نے کہا تیرا نام میں گوری رکھتا ہوں اور آج سے تیرا نام گوری ہو گیا اگین سنگر جی جیسے کہا گروہ جی نے کہا تو میں نے ان کا گھر میں گوری بلانا شروع کر دیا ہم نے اپنے جو اور ریلیٹیوز یا پریوار کے لوگ تھے ان سے کہا تو کچھ لوگ نے مجا پڑھایا کہ اب تو پچاس سال کی عمر میں تم اپنا نام بدل ہوگے تم پاغل ہو گئے ہو ان کی بہنوں نے تو ان کا جوک کہ بڑاپے میں سٹھیا آگئے ہو تو لیکن ہم اور ہمارے دونوں بچوں نے ان کو گوری کہنا بلانا شروع کر دیا دونوں بچے were more i would say insisting کہ ان کا نام ہم جو official اس کو status میں create کر دیں کہ بیبا کی جگہ گوری کر دیں ہم نے تب اس کو بہت سیریس نہیں لیا لیکن i would say 2016 2017 میں چھوٹی بیٹی نے بڑی بیٹی نے insist کیا کہ پاپا آپ گرو جی گرو جی کرتے رہتے ہو لیکن گرو جی کی بات تو مانتے نہیں آپ نے ممی کا نام officially بدلا نہیں سنگر جی تب ہم نے بچوں کے pressure سے یا دباؤ سے وہ process شروع کیا کیونکہ نام بدلنے کا جو process ہے وہ بہت tedious ہے it's very complicated کہ کئی passport میں کئی birth certificate میں کئی educational degrees میں کئی properties میں کئی job employment میں یا جتنی بھی دنیا بر کی چیزیں جو آپ کے نام سے جڑی ہیں ان سب کو نام بدلنا پڑتا ہے تو it's very long process but گرو جی زکرپا ہم نے اس process کو شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے جیسے passport میں bank accounts میں office میں یہ نام چینج ہو گیا لیکن اس کا ایک سب سے اہم اور بڑا مدہ تھا کہ ہمارا جیسے انڈیا کا ایڈرس ہے گرگاؤ تو وہاں پہ ہمیں چندگر جا کے ایک official gadget ہوتا ہے اور وہ punch کلا میں ایک تاری کوٹ ہے وہاں پہ جا کے وہ نام بدلوانا ہوتا ہے اور وہ جب gadget میں نام publish ہو جاتا ہے تو اس time basically وہ officially نام بدلہ سمجھا جاتا ہے اس بیچ میں دو چیز اور بتانا چاہوں گا کہ اسی بیچ میں کبھی جب گروہ جی نے شریر چھوڑا تو ہم لوگ چھوٹے مندر بڑے مندر بہت جاتے تھے اور بیٹھے بیٹھے کسی نے نام change کی جو یہ پرکریا ہے اس کے وشے میں کوئی سنا دی تھی تو کسی نے بلا کہ گروہ جی آپ میرا نام بدل دیجئے تو گروہ جی نے بلا میں ایسے نام نہیں بدلتا یہ تو مجھے اوپر سے رب سے آدیش ہوتا ہے اور اس آدیش کے انصار جس جس کا مجھے آدیش ہوتا ہے جس پرسن کنسرن کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کا میں نام بدلتا ہوں تو اس طریقے سے نام بدلا جاتا ناکی کہ جو کوئی آیا اور کہے نام بدل دو اس سمجھ میں آیا کہ نام اگر گروہ جی نے بدلا ہے تو اس کا کچھ جرور پرپس ہوگا دو ہزار اٹھارہ کے انت میں میری گوری آنٹی کچھ عجیب سے سپنے دیکھتی تھی اور ان سپنوں میں ایسے ستسنگ ان کو پھر ستسنگ کے روپ میں اگلے دن آگے جہاں کہ ان کو محقہ ملتا تھا یہ سناتی تھی ان ستسنگ یا ڈریم میں یہ ہوتا تھا کہ بیسکلی ہر لائف is کمپلیٹنگ اور بار بار جب ستسنگ سناتی تھی کہ میرا ستسنگ ستسنگ مط سنای کرو یہ نیگیتیو ہے اور مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گرو جی ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے تھے اور کیا آگے آنے والا تھا now I begin the real ستسنگ یہ آپ بیتی ہے سنگ جی ہم لوگ جنوری 2019 میں میڈل ایس سے ڈلی آئے تھے ڈلی سے ہمارا پریاء راج بنا رس جانا ہوا اور وہاں سے ہم لوٹ کے ڈلی آئے which is around 26 27 جنوری اور 28 جنوری کے آس پاس گوڑی آنٹی نے مجھے بلا کہ مجھے خانسی ہو رہی ہے میرانتہ ہسپیٹل ہے میں نے ان کو کہا کہ چلو ہم تمہیں وہاں ہسپیٹل دکھا آتے ہیں کیونکہ خانسی تھوڑی سیویر تھی it was cold and cough انہوں نے بلا کوئی خانسی جکھام میں بھی hospital جاتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو بات آئی گئی ہو گئی ہم نے ڈاکٹر سے پوچھ کے کیونکہ فیمیلی میں ہی ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھ کے ان کو cold اور cough کی medicine دے دی دو تین دن بعد ان کو شاید وہ cold cough تھوڑا اور سیویر ہو گیا وائس میں ویزنگ جیسی آواز آنے شروع ہو گئی تو پھر وہ ڈاکٹر سے بات چیت کی اور انہوں نے پھر دوائی چینج کر دی ہم لوگ کو 8th February 2019 کو Middle East اپنی واپس جانا تھا لیکن ان کی medical condition دیکھتے ہوئے جیسے مجھے سمہاو تھوڑا فیت تھا کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ medical treatment یا medical facilities بہت اچھے ہم ہم کچھ ڈاکٹرز کو بھی جانتے ہم تو we will go there تو میں نے تین فروری کو اپنی travel booking prepone کر آلی اور ہم چار تاریخ کی morning میڈیلیز میں جہاں ہم رہتے پہنچ گئے فلائٹ میں گرو جی کی کرپا کے جب ہم ائرپورٹ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے چار ٹیبلیٹ سے میڈیسن کا جو ڈاکٹرز کا پریسکرائب ڈوز تھا وہ دیا اور وہ کھا کے یہ فلائٹ میں بیٹھ گئے لیکن جتنا مجھے آرہے کیونکہ رات کی فلائٹ تھی تو میں بھی ڈوز کر رہا تھا کبھی آنک کھل نہیں آیا کہ یہ ہوش میں بھی تھی یا نہیں تھی جب میں بات کروں تو جواب دیتی تھی تو میں نے جیسی پلین لینڈ کیا میں نے اپنے ڈاکٹر دوست ہیں ان کو فون کیا کہ ڈاکٹر ساب اس اس طریقے سے ہے اور میں ان کو لے کے سیدھے ائرپورٹ سے ہسپٹل لے کے آ رہا ہوں ڈاکٹر نے بولا کوئی بات نہیں میں تیاری کرتا ہوں آپ آ جائیے تو انہوں نے بلکہ بولا بھی کہ نہیں گھر چلیں گے ایک چاہ پینے کی چاہ آنٹی کو چاہ پینے بہت پسند ہے اور چاہ پی کے نہ دو کے پھر ہسپٹل جائیں گے میں نے نہیں ہم سیدھے جا رہے ہیں اور سنگر جی ہم جیسے ہی ہسپٹل پہنچے جو ایمرجنسی روم ہے اس میں ان کی سارے انویسٹیگیشن شروع ہو گئے اور ڈاکٹر نے سب سے پہلے تو ان کے ہارٹ اور ہارٹ کی ہسٹری جاننی چاہیے اس کو چیک اپ کیا دو تین گھنٹے لگ گئے ان جو جب جب میں نے ان کو بتایا کہ ان کو چھوڑی تھوڑا سا بلڈ پریشر ہے اور تھوڑا سا تھائرائیڈ ہے اس کی میڈیسن یہ لیتی ہے then they started investigating the other vital organs and دوپہر کے تین بجے تک ڈاکٹر ان کے لنگ کھالی 30% کام کر رہے ان ان کو بہت سانس لینے میں بہت جیادہ مشکل ہو رہی ہے ڈاکٹر نے کچھ پیپر میرے سے سائن کر آئے انہوں نے باہر سے ایکسرنل اوکسیجن دینی شروع کی پر شی کوڈن کمپلائی کہ جب اوکسیجن دیتے ہیں you have to another paper document وہ لے کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ document اور سائن کریے ہمیں ان کو basically ventilator پہ ڈالنا پڑے سنگر جی جتنی مجھے knowledge تھی یا جتنا experience تھا کہ جتنے لوگوں کا میں نے سنا تھا کہ ان کو ventilator پہ ایک بار لے کے گئے ان میں سے کوئی دوبارہ واپس نہیں آیا تو وہ ایک ایسی ستیج تھی سن کے پیروں کے نیچے سے جمین نکل گئی اور اوپر سے جب انہوں نے ڈاکٹرز نے بولا کہ ان کے کپڑے جو کپڑے پہنے ہوئی تھی جو فلائٹ میں یہاں سے وہ کپڑے چینج کر دیا اور مجھے دیا کہ یہ کپڑے آپ دے جاؤ جو انہوں نے ہاتھ میں جو جو پہنی ہوئی تھی وہ دے دی تو سنگا جی وہ مومنٹ میری لائف کا سب سے critical مومنٹ تھا میں شاید بتا نہیں سکتا کہ اس دیماغ میں کیا چل رہا تھا جو جو ڈاکٹر بولتے گئے میں پیپر سائن کرتا گیا اور ان کو وینٹیلیٹر پہ بیسکلی آ اٹیچ کر دیا گیا بٹ یہ تین سے لے کے چھے بجے تک کی بات ہے کہ ان کی کنڈیشن میں کوئی بھی امپرویمنٹ نہیں تھا اسی بیچ مجھے خیال آیا کہ جب ہم انڈیا ٹریول کر رہے تھے تو میں گلے میں گروہ جی کا لوکٹ پہنتا ہوں میں کیا ہمارا سارا پریوار اور یہ لوکٹ گلے میں پہنا ہوا تھا لیکن فلائٹ سے تھوڑا پہلے وہ سمہا لوکٹ ڈیٹیچ ہو گیا تھا تو اس کو میں نے پینٹ کی جی میں رکھ گیا وہ نکل گیا تھا تو گلے میں نہیں تھا مجھے امیجی اتنی خیال آیا کہ میرے گلے میں گروہ جی کا لوکٹ نہیں تو میں نے اپنے ایک آفیس کے کو فون کیا کہ میرے گھر جاؤ اور گھر سے وہاں وہاں اس جگہ میں تو ہسپیٹل میں تھا گروہ جی کا لوکٹ لے کے آ جاؤ تو وہ انکل گھر گئے وہ گروہ جی کا لوکٹ میں گلے میں پہنا مجھے ایک عجیب سی شکتی بول دیجئے یا ڈھاڈس بڑھ گیا کہ شاید ایک سپورٹ میرے ساتھ میں ہے اور کیونکہ میرے دونوں بچے میں جیسے کہ ہماری دو بیٹیا ہیں ایک نیو یارٹ میں رہتی ہے اور ایک سنگاپور میں رہتی ہے تو سنگاپور والی تبھی ہولیڈیز کے لیے اس سے ایک دن پہلے ہی آسٹریلیا کے لیے ساؤت آسٹریلیا میں نکلے تھے میں نے دونوں کو اسی ٹائم فون کیا کہ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس اس طریقے سے ہے اور امیجیٹلی جو آسٹریلیا میں تھے اندو گن تو اپنا سامان ان پیک بھی نہیں کیا تھا وہ شاید سامان ہٹل میں رکھ کھانا کھانے جا رہے تھے امیجیٹلی بے پلین to ریٹرن and کم بیک to انڈیا سیملرلی نیو یورک والی بیٹی نے امیجیٹلی اس کا ٹکیت بک کیا اور جب بھی جیسے بھی ان کو فلائٹس ملی چار بجے فورت آف فیوری دو 2019 اور یہ بچے 2019 6 فوری کو صبح دونوں بچے یہاں پہنچ گئے 2019 فوری میں پانچ فوری کو میں نے اپنے دوست ہیں ان کو فون کیا کہ وہ ڈاکٹر ہیں ان ان ڈاکٹر نے بولا راج پال میں کچھ کرتا ہوں اور سنگر جن لوگوں کو معلوم ہیں لنگ کو ٹھیک کرنے کا ایک ٹریٹمنٹ ہے اور اس کو بولتے ایک 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 جس میں لنگ کی بائی پاس لنگ کو ڈسکنیک کر دیتے ہیں باڈی سے اور جو جتنے باقی چار وائٹل آرگن سے ان کو ایک سنگل بلد دیا جاتا ہے کیونکہ جو لنگ کو بلد جا رہا تھا ان کو H1 N1 جس کو سوائن فلو بولتے ہیں وہ ان فیکشن ہو گیا تھا اور اس ان فیکشن کی ان ٹین سٹی اتنی تھی کہ بعد میں جب ہم نے ان کے جو داکٹر تھے ان سے بات کی جس داکٹر نے ان کی سرجری یا ان کا ٹریٹمنٹ ایک مو کا کیا تھا ان نے کہا کہ 1 ملین میں سے ایک پیشن کو اس لیول کا انفیکشن لگتا ہے یعنی دس لاکھ لوگوں میں ایک پیشن کو اتنی سیویر انفیکشن لگتا ہے اور ایک ملین میں سے ایک پیشن ٹھیک ہوتا ہے تو در در سے بھی زیادہ میں بتا نہیں سکتا کہ فیلنگ بہت زیادہ آئی شوٹ سے گلت گلت بات سوچنے کی طرف دماغ چلتا ہے لیکن ہم بس گروہ جی کا صوروپ ہاتھ میں پکڑ کے گروہ جی سے یہی ارداس کرتے رہے کہ گروہ جی میں نے تو ان کو لے جانا ہے میں نے ہاتھ پکڑ کے آنٹی کو لے کے جانا ہے اور آپ میرے سہائے رہیں آپ میرے ساتھ رہیں آپ اس میں میری مدد کریں بس یہ تھوٹ کے ساتھ پانچ تاریخی صبح آنٹی کو اس دوسرے بڑے ہسپٹل میں لے جایا گیا دو ایمبلنس تھی چار ڈاکٹر تھے آٹ پیرامیڈکل ستاف تھا اور وہ ٹریولنگ ٹائم اتنا کوشل تھا کہ وہ مشین جو لنگ کو آکسیجن دیتی رہتی ہے کہ وہ ایک گھنٹے کی ڈرائی میں کیسے فنکشن کرے گی میں جس کو بول جاتا ہوں کہ سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے تھے اور ہم لوگ بس گروجی سے پراتھنہ کرتے رہے ارداس کرتے رہے اور جو وہاں پہ اور ہمارے ڈاکٹر فرنڈ تھے وہ ہمارے ساتھ آئے ڈاکٹر کپل ہیں وہ لوگ ایمبلنس میں ہمارے ساتھ تھے وہ مجھے دلاسہ دینے کی کوشش کرتے رہے کہ انکل کچھ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی اور ان کے جو لپس تھے وہ کچھ اور بول رہے تھے means tongue اور eyes were not connecting somehow ہم ان کو لے کے اس hospital میں آگئے جہاں ان کو ایک مو treatment دیا گیا آنٹی کو آئی سیو میں بھرتی کرا دے گیا اور کوئی بھی انفیکشن کے ڈر سے اندر allowed نہیں تھا including me اور my children because انفیکشن کی جو سیویرٹی تھی اور ڈاکٹرز نے بولا کہ ایک انفیکشن تو ہے جو ان کو لگا ہوا ہے اور دوسرا secondary انفیکشن اگر کسی کو hospital میں لگ جائے تو وہ بہت fatal ہوتا اس لئے آپ الگی رہیں تو آئی سیو کے روم کے بعد ایک سرویس کوئی ڈور تھا اس میں ایک آئی شوٹ سے چالیس بائی چالیس سینٹی میٹر کی ایک گلاس ونڈو جس ونڈو کو ایک گھنٹے کے لئے بارہ بجے کھولتے تھے اور دو گھنٹے کے لئے شام کو چار بجے کھولتے تھے کہ جس میں جو بھی پریوار کے لوگ جو بھی فیملی دو سنگت جو کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہتے تھے پر سنگت جی آنٹی کو دیکھنا impossible تھا آنٹی کی باڈی میں کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں تھا پیر سے لے سر تک کہ جہاں ٹیوب 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 نہ لگی ہوں کوئی گرین کوئی یلو کوئی بیج کوئی اورنج اورنج تک تک کرتے رہے تو دیکھنے کے بعد دیکھنے کے ساتھ ہی آدمی کی جان نکل جائے میں پرسنل شاید آنٹی کو اس دیکھ نہیں سکتا تھا دیکھ نہیں پایا تو میں جب بھی ونڈو کی طرف کرتا تھا آنٹ بند کر لیتا تھا اور اوم نماز شیوائے شیو جی صدا صاحب بس منتر جاب کرتے تھے گرو جی کی ایسی کرپا ہوئی کہ چھے تاریخ کو چھے فروری کو بچے آگئے اور ہم سب لوگوں نے مل کے بیسکل ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم بھی بن گئے بچوں نے تھوڑی ہمت دکھائی اور گرو جی کا ایک صورو میں ہم نے پہنچانے کی کوشش کی اور وہ شاید گرو جی کی کرپا ہی ہے کہ آئی سی میں کچھ بھی بارڈی کے ساتھ کوئی جویلری کوئی پیپر کوئی ریلیجیس بک ایلاوڈ نہیں ہوتی پر ہمارے گرو جی کا صورو جس سائید میں آنٹی کا فیس تھا اس کے سامنے ایک مشین کے اوپر جو ایک گرو جی کا چھوٹا سا صورو تھا وہ پلیس کرنے کی ہمیں آگیا مل گئی کیونکہ وہ وہاں ایک صورو رکھنے کو مل گیا اور پھر ایک دن بعد اور ہم نے بیس چھوٹا سا ایک سپیکر ہم نے ارینج کیا جس میں آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے گرو جی کا منتر جاب ریکارڈ کیا اوم نمش شوائے شیو جی صدا سا اوم نمش شوائے گرو جی صدا سا ہے اور اس کے بعد میں گرو جی کے شبت جو بھی چھوٹے مندل میں شبت چلتے تھے ان کو ریکارڈ کر کے اور لیٹرلی ویسپرنگ لیول پہ وہ ہم نے ڈاکٹر کی آئی شوٹ سے اور نرس کی ہیلپ سے وہ ایک مشین کے پاس لگا ریا جب کی جی جب یہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوئے اس دن ماندے تھا جب گرو جی نے چولا چھوڑا تھا اس سے پہلے گولی آنٹی کو بلا تھا کہ جا میرا ستسنگ کرائے کر لوگوں کو لنگر پرشاد کھرائے کر لوگ لوگ کی ہیل ہوئیں گے تب یہ سمجھ میں نہیں آئے تھا کہ اس کا کیا مطلب تھا یا یہ شاید ہماری لئے تھا کہ ستسنگ کراؤ لنگر کھاؤ اور خود ہیل ہو جاؤگے تو جب ہم چار تاریخ کو پہنچے لوگ سوچتے کہ آنٹی آئی سیو میں ایسے اپنے آپ کو میں کیسے فوکس کر پاؤں گا تب تک بچے بھی نہیں آئے تھے کیسے میں اپنے آپ کو ہمت دے پاؤں گا پر میرا تو سوال ہی نہیں تھا دینے والے یا ہمت دینے والے یا ستسنگ کرانے والے تو مہاراج تھے تو سنگ جی چار فروری کو ستسنگ مانڈے والا ہوا اس سے بھی پہلے کریب نو سال پہلے سے ہمارے گھر میں مانڈے کو شام کو سات بجے اور تھرزدے کو صوبہ گیارہ بجے ستسنگ ہمیشہ ہوتا آیا ہے یہ گرو جی کی ایسی کرپا رہی ہے کہ یہ ستسنگ کی جو شرنک چلتی رہی ہے اور گرو جی ہم سے کروا پائے ہیں کیونکہ کرنے اور کرانے والے میں تو ہمیشہ ہی بولتا ہوں گرو جی مہاراج ہی ہی ہم ہم صوبہ چھ بجے ہسپیٹل کے لئے نکل جاتے تھے اور شام کو ہسپیٹل تو چھ ساڑھے بند ہوتا تھا لیکن ہم سات آٹھ بے تک ہم کوئی بھی نیوز کے چکر میں ہم بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی ہمیں ڈاکٹر آکے بتائے گا کوئی نرز کوئی کلینر ہمیں کوئی خبر دے گا خبر کیا ہوتی تھی کہ آنٹی نے کروٹ نہیں لی اور اس طریقے سے بہت پیاری ہماری گروہ جی کی سنگت ہے جگہ جگہ سے لوگ نے دعائیں کی بہت سارے لوگ نے میسیج بھیج اور سنگت جی ہر روز شام کے ٹائم جب وزیٹنگ آور آئی سیو کے ہوتے تھے تو اس میں اندر تو جائی نہیں سکتے تھے لیکن وینڈو کے پاس کبھی دس کبھی پندرہ کبھی تیس سنگت رہتی تھی اور ہم لوگ سارے کھڑے ہو کے گروہ جی کا صور ہاتھ میں لے کے اور منتر جاب کرتے تھے اوم نمش شیو جی صدا صحیح اور بس یہی آس تھی اور ایسی امید بھی تھی امید بھی نہیں آئیتو شد سے وشواست اور میں روچ ہر مومنٹ گرجی سے بس یہی کہتا ہے گرجی میں نے تو آنٹی کو لے کے جانا ہے آپ نے میری مدد کر دی ہے بس یہ ارداس اور ریپیٹیڈ پراتھنا پریئر سے یہ ایک وشواست لے کے ہم روچ صبح سے شام رات کو شاید معلوم نہیں جو ہماری بیٹیاں انہوں نے گرجی کا امرت ویلا شروع کیا گھر میں تو امرت ویلا کرتے تھے مطبع جو کچھ بھی ہمارے ڈاکٹر تو اپنا کام کر ہی رہے تھے لیکن ہمارے بڑے ڈاکٹر تھے ہمارے گرجی ہمارے پرم پتہ ہمارے رب کہ گرجی اتنی دنیا بھر کی سنگت نے اچھا انڈیا تھے یا دبائی تھے یا جہاں ہم رہتے وہاں فیزیکل تھے یا کہیں اور بھی تھے سب لوگوں نے بہت گوری آنٹی کے لیے ارداس کی پریئر کی گرجی کے پیر پکڑے اور بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ گرو جی کی کرپا تھی کہ پچیس مارچ پچیس فروری کو آنٹی کو گرو جی نے یہ دکھا دیا کہ ان کا جو وہ ٹریٹمنٹ تھا وہ کام کر رہا ہے اور ان تین ہفتو اکیس دن آنٹی was surviving without her biological lungs وہ سب مشین پہ چل رہا تھا اور اس مشین پہ کیا ہوتا ہے سنگت جی کے جو lungs کا infected blood ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں ایک ٹیوب سے اس کو اس ایک مشین میں ڈالتے ہیں اور اس مشین کے بعد اس کو purify کرتے ہیں oxygenate کرتے ہیں اور same blood کو واپس body میں heart brain lungs liver ان سب میں infuse کیا جاتا ہے اور اگر blood کی shortage ہوتی ہے تو دوسرا blood external blood بھی جو body کو ضرورت ہوتی requirement سے دیا جاتا ہے یہ تو خالی ایک treatment تھا اس کے بعد medicine MRI X rays جو اور injections جو دنیا بھر کی جتنی بھی medical چیزیں ہوں وہ دی جا گروہ جی نے ہمیں جب ساکشات چولے میں تھے تو ہمیں گروہ جی نے divine پرشاد دیا تھا اس divine پرشاد کا ایک ہم روز گوری آنٹی کی ٹنگ پہ رکھتے تھے اور ہر روز ہم گروہ جی کا جو امرت جل پرشاد لے کے جاتے تھے وہ کبھی ایک drop ٹنگ پہ کبھی ان کے انجیکشن والی میڈیسن میں کہ تھو ان کی باڈی میں انجیکٹ کرواتے تھے اور گروہ جی کی کرنی گروہ جی کی مہر کے آئی کوٹ سے کہ پچیس مارچ کو اکیس مار کو اکیس دن بعد گوری آنٹی کو ہوش آنا شروع ہو گیا اور وہ سٹل آئی سیو اور آئی کوٹ ان لی سے کہ ان فیفٹی فور ڈیز کے بعد پہلے تو چونتیس دن کے بعد جو ایکمو والا ہسپیٹل تھا اس سے ان کو جو اریجنل ہسپیٹل تھا اس میں شفٹ کیا گیا اس میں پھر ان کو سپیشل وارڈ سپیشل روم میں رکھا گیا اور سنگل جی جب ہمیں تو ہم کیا کرتے کہ ہم اپنی پریوار کے لوگ تو تھے ہی دو دو سنگت آتی تھی ایک کڑا پرشاد بنا کے لے آتے تھے اور ایک چاہ پرشاد لیتے تھے ہم گروہ جی کا ایک شبد سنتے تھے گروہ جی کو بھوگ لگ آتے تھے چاہ پرشاد پیتے تھے اور گوری آنتی بس پڑی پڑی سنتی تھیں ان کو اتنی ساری مشکل کیونکہ ان کے ٹریک آسٹومی ہوئی تھی جو گلے میں ڈریل کر کے جس کے تھو ان کا جتنا بھی کاف ہے اس کو سب کو ایک سپرائٹ کرتے تھے سو گروہ جی مطبع کرپا کے جب ان کا وہ ٹریٹمنٹ 54 ڈیز آئی سو میں چلا تو دیکھ نا بہت مشکل تھا لیکن ایک ہی وشواس تھا کہ گروہ جی کا نام گروہ جی کا سمرن اور گروہ جی کے ست سنگ گروہ جی پار اتار دیں گے ست سنگ جی today I could say کہ گروہ جی کی کرپا تھی کہ today گوری is alive گوری is back home اور it took time maybe ابھی بھی she is not 100% لیکن I could say she is 95% back کیونکہ جب ان کا treatment ختم ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بلا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو ان کے لنگ اتنی ڈیمیش ہو گئے شولڈر پہ چلنا پڑے گ چاہے کھائیں بھائیں دھائیں walk کریں کچھ بھی لیکن گروہ جی کی اسیم کرپا کوئی oxygen کی سیلینڈر کی ضرورت نہیں ہے she is traveling from middle east to america middle east to india middle east to singapore جہاں بچے ہیں normal routine گروہ جی کا ستسنگ کرتی ہیں اور گروہ جی بلیس کرتے ہیں سنگ جی اب میں وہ چیز یہاں connect کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جنم پتری میں ایک سمیں کے بعد ان کے پرانے نام سے ان کی life نہیں تھی اور گروہ جی نے ان کو بولا تھا جا تُو اپنا تیوہ کتھے بھی جا کے چیک کر لے تیری ادیو تو life ہے گی کوئی نہیں گروہ جی گروہ جی نے ان کو گوری کا نام دیا اور گوری کا نام دے کے ان کا پنر جنم ہوا ان کو ایک نئی life یہ گروہ جی کی دی ہوئی life ہے گروہ جی کا bless کیا جنم ہے اور ہم تو خالی یہی کہہ سکتے ہیں کہ گروہ جی لاکھ لاکھ شکران بہت شکران جو اس شن اس moment اس journey سے گزرا ہو وہ ہی جان سکتا ہے کہ جب گھر میں سے کسی ایک آدمی کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے سنگ جی this is family ایک بھی آدمی بیمار ہو جائے ایک بھی آدمی نہ رہے پورا پریوار تتر بتر ہو جاتا ہے ساری جو balance of the family ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتا ہے تو گرجی نہیں ہے گرجی رب ہے گرجی شیو بھگوان ہے گرجی نے گھوری کو life دی ہے تو یہ کہتے ہیں آپ بیتی ہے ساکشات ہے تو جس نے اپنے سامنے اپنے کسی کے گھر کے میمبر کو ان حالات سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزری ہے کیا گزرتی ہوگی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ہم سب بھی سمجھ سکتے ہیں اور تو گرجی نے کبھی بھی کوئی بات life میں casually نہیں کہی جو بھی گرجی کہتے تھے اس بات کا مطلق ہے اور میں اب وہ memory lane میں چلا جاتا ہوں اور یاد کرتا ہوں کے جب گرجی بولتے تھے کہ جا اپنا ٹیوہ کتے بھی چیک کرا لے تیری life نہیں ہے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی دو 2018 میں جب گوھری آنٹی کو سپنے یا dream آتے تھے کہ وہ کسی gas کی یا oxygen کی کمی سے یا کسی وجہ سے basically she is losing her life تو وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ lungs کا جو یہ disease تھی وہ اس بری طریقے سے infected ہو گئے اور کہ lungs کامی نہیں کر رہے اور جس آدمی کے lungs کام نہ کریں وہ کیسے زندگی جی سکتا ہے تو گرجی نے وہ lungs بھی نئے بنا دیے بخش دیے اور ایک نئی زندگی دے دی تو گرجی تو رب ہے گرجی کی ہر بات ماننی چاہیے اور گرجی نے جو نیا نام دیکھے ایک نئی زندگی دی اس کا تو میں اور میرا پریوار اگر زندگی بھر شکرانہ کریں گرجی کے چرنوں کو بھر گرجی اگر گرجی کیونکہ گرجی کی ایک اسیم کرپا گرجی کی ایک بہت بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا پریوار ہاں سے خوشی میں ہے آئی آئی کو سے فیمیلی کمپلیت ہے اور مجھے وہ ڈاکٹر جو سرجن تھے جنہوں نے گرجی گوری کو جس لیول کا انفیکشن گوری آنٹی کو لگا ہے وہ ون انٹو ملین لگتا ہے اور یہ انفیکشن کرونا تو کچھ بھی نہیں تھا آپ سب لوگوں نے کرونا ٹائم میں دیکھا ہے وہ اسے لاکھ گنا دینجرس اور سیویر انفیکشن تھا جو گوری کو لگا اور جس کو کروز کر کے بکشی اور گوری آج ہمارے بیچ ہے تو یہ کون کر سکتا ہے کسی کو جنم کون دے سکتا ہے صرف رب سنگت جی میں تو ایک ہی میسیج گروی جی کا شکران اور جو گروی جی کہتے تھے کہ سمرن کر ست سنگ کر اور سنگت کو بلاؤ سنگت کو لنگر چھکاؤ اور گروی کو یاد کرو اور گروی کی بیاسنگ لو تو سنگت جی میں تو اپنی وانی کو یہیں ویرام دیتا ہوں کیونکہ گروی جی بکشا ہے گروی جی بولتے تھے ایکٹری وہ سبھی کیلئے تھا کہ اپنی جو بلیسنگ ہے ان کو جب ست سنگ ختم ہوتا آپ تو آپ کسی اور کو ملنے نہیں آئے ہو آپ صرف اپنے گروی کو ملنے آئے ہو اور گروی نے جب آپ وہاں بیٹھے ہو آپ کو بلیس کیا ہے کچھ دیا ہے تو جو گروی نے بلیس کیا دیا ہے اس کو ادھر ادھر سوشل میں جا کے مووی میں جا کے کافی شاپ میں جا کے گماؤ مت سیدھے جاؤ اپنے گھر اور اپنی بلیس نگ لے کے جاؤ انکل میں گروی جی کا شکرانہ کرنا چاہتا ہوں لاک لاک شکرانہ اوم نمش شیوائے شیف جی ساتھ